اٹیجمنٹس، وابستگیاں، جیلیسی، ہیٹ، پوزیشنز، ڈومینیشنز، وائلنس اینڈ مور کبھی ہم نے سوچا کہ تیزی سے اپنی تباہی کی طرف روا دوان اس دنیا میں ہر لحظہ بڑھتے ہوئے استحصال، غربت، نائنصافی، تشدد، ظلم و ستم اور جنگ و جدل سمیت ہر قسم کے بگار کی اصل وجہ کیا ہے مختصر ترین الفاظ میں اسے دین سے دوری کہا جائے گا دین فطرت ہے، نیچر ہے اس لیے ہم یہ کہیں تو ہرگز بے جانا ہوگا کہ انسان فطرت سے دور ہٹتا چلا جا رہا ہے اور فطرت سے دوری کا ایک ہی مطلب ہے وہ ہے اپنے خالق سے دوری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور سمرات کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے اور سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو خالق کریٹر ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ وہ آزمائے گا ضرور ٹیسٹ کرے گا تاکہ دیکھ لے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے اس آزمائش کے لیے جو نظام یعنی سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے تو ہمارے حیرت کے گم ہو جاتی ہے ہمارے نفس یعنی سیلف میں ہر شئے سے جذباتی طور پر وابستہ اٹیچ ہو جانے کے جبیلت بے پناہ طاقتور ہے یہ ہر شئے کا مالک بننا چاہتا ہے اون کرتا ہے ملکیت پوزیشن چاہتا ہے سچ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے نفوس کی پور پور کو دیکھنا پڑے گا انکوائری کرنا ہوتی ہے در حقیقت ہمارے نفوس اتنے گھنونے بد کردار اور اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اس خوفناکی سے گھبرا کا لوگ ساری زندگی خود سے بھاگتے رہتے ہیں اور کامیابی سے خود کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں سکسیسفولی ایوائیڈ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کے گھنونے کردار سے خوف کے مارے جان حلق کو آ پہنچے اور اس کی بد کرداری کی ہولناک بدبو سے اپنا انجام یقینی دکھائی دینے لگے تو روحانیت کو فرنچ پرفیوم کی طرح استعمال کرنے لگتے ہیں لیکن نفس کو پاک کرنے کی حمد کبھی خود میں نہیں پاتے ڈرتے رہتے ہیں کتراتے رہتے ہیں ڈالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ میر کے اس شہر کے مزداب ہو جاتے ہیں کہ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ نہ توان سے اٹھتا ہے تسکیہ نفس انسان کے ذہن کا ایک ایسا سرجیکل آپریشن ہے جو بہت خوفناک ہوتا ہے اور اس میں مالج بھی خود انسان ہے اور مریض بھی جب اپنے ٹیومر کو اپنے پھوڑے کو بے ہوش کیے بغیر چیرا جائے گا تو پھر چیخیں تو نکلیں گی اور تافن بھی بہت اٹھے گا مگر نفس کو پاک یعنی پیوریفائی کرنے کے لیے ہمیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا ہمیں ہر وہ شہر جو ہم سے کسی بھی طور پر جڑی ہے ملکیت لگتی ہے میرا نام میرا جسم میرے ماں باپ میرے بہن بھائی میرا گربار میری بیوی میرے بچے میرا کاروبار میرا پیسہ میری زندگی سب کچھ میرا ہے اس حق ملکیت کو حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کی خاطر نفس انسان ہر مشکت اور زلت کو گوارہ کرتا ہے ہمیں فطری طور پر اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے بھری بات نہیں یہ تو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے مگر کیا یہ وہی محبت ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے یا ہم نے اس محبت پر اپنا قبضہ جمع لیا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں جنہیں اس نے اسی طرح زمین پر بھیجا ہے جیسے ہمیں بھیجا ہے وہ تو امانت ہیں لیکن کیا ہم واقعی انہیں امانت سمجھتے ہیں ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہوتی ہے وہ ساری زندگی اسے پالتا ہے اس محبت میں کوئی کلام نہیں کوئی شک نہیں لیکن باپ کا نفس دیرے دیرے اس محبت کو قبضے میں بدل ڈالتا ہے اور وہی باپ اپنے بیٹے کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے اگر یہی بیٹا اپنے باپ کو کسی دن اچانک تھپڑ مار دے تو محبت کہاں گئی یہ باپ کی نہیں نفس کی محبت کی بات ہو رہی ہے ایک باپ کا نفس یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا اسے تھپڑ مارے اگر ایسا ہو تو باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا یہاں مقصود یہ نہیں کہ باپ وہ تھپڑ چپ چاپ کھا لے ایسا اقلی طور پر ممکن نہیں ہے مثال کا مقصد صرف محبت میں فطرتی محبت میں نفس کی ملاوٹ اس کا قبضہ دکھانا ہے نفس کی دنیا کچھ لوگ کچھ دو کے وصول پر چلتی ہے give and take کا معاملہ ہے اگر نفس اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے تو بدلے میں اس سے سو فیصد اداد فیٹل او بیڈینس بانتا ہے نافرمان اولاد کسی کو پیاری نہیں لگتی نافرمانی تو دور کی بات نفس انسان اپنی اولاد کا معمولی اختلاف برداشت کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے ہمیں اولاد اس لیے دی جاتی ہیں کہ ہم اس کی اچھی پرورش کر کے اسے دنیا کی دوڑ یعنی ہیومن ریس میں شامل کر دیں پھر اگر وہ ہماری خدمت کرے تو سبحان اللہ اور اگر نہ کرے تو وہ جانے اس کا خدا جانے مگر ہم ایسا نہیں کرتے ہم اپنی اولاد کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ کوئی برائی نہیں مگر یہ جینا ہماری زندگی کا آخری مقصد بن جاتا ہے یہاں سے بات ساری بگڑ جاتی ہے نفس کے جبلت ہے کہ یہ تقابل یعنی کمپیرزن کرتا ہے امارہ اور لبوامہ صرف اندر نہیں باہر بھی کام کرتے ہیں ہم لوگوں پر حکم لگاتے ہیں انہیں جج کرتے ہیں نفس چونکہ اپنا سب سے بڑا ہمدرد ہے اس لیے وہ دوسروں کا جب باہری دنیا میں خود سے موازنہ یعنی کمپیرزن کرتا ہے مسک ہو کر رہ جاتی ہے یہی تقابل یعنی کمپیرزن کی وہ فطرت ہے جسے حسد، نفرت، انتقام، بغز، کینہ اور ناجائز حکمرانی جیسے بے شمار حبیث مودوں کی شاخیں بھورتی ہیں یہ بہت بڑا چکر ہے اپنے اندر کی دنیا میں آباد سومنات میں اتنے اور دیکھیں کہ آپ اپنی جان و مال اپنی سیکیورٹی سے اپنی چیزوں سے رشتوں ناتوں سے کتنے بھندے ہوئے ہیں کس قدر شدت سے اٹیچ ہیں اپنی وابستگی یا اٹیچمنٹ چھوڑ دینا آپ کو کسی صورت قبول نہیں ہے آپ کو اپنے اندر جو بھی شہر جو بھی احساس میرے کا دکھائی دے اسے پورے دھیان سے دیکھیں آپ کی فطرت کابس یعنی پوزیسیو ہے اور اس کابس فطرت کو پوزیسیو نیچر کو پالنے کے لیے آپ کو ظلم و نائنصافی اور تشدد وائلنس اینڈ ٹورچر سے بھی کام لینا پڑتا ہے ہم سب اپنی اصلیت میں حاسد یعنی جیلس ہوتے ہیں بات کا خود ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی گہرائیوں میں جا کر ایک حاسد ہیں ہمارے نفوس اپنی فطرت میں حاکم ہیں یعنی ڈومینٹ ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم خود ساختہ خود سے متلکہ ہر شہر ہر جذبے ہر رشتے کو اپنی محدود اکل یعنی لیمیٹڈ تھوٹ سے دیکھتے ہیں خود سمید ہم نے اپنے ذہن میں ہر شہر کا ہر شخص کا ایک بھت یعنی آئیڈل ایک تصویر یعنی ایمیج کی شکل میں بنا رکھا ہے ہم اس شخص کا یا شے کو سامنے آ جانے پر اسی تصور یعنی ایمیج کی نظر سے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر جب کسی کی بیوی اس کے سامنے آتی ہے تو بیوی کا سارا ڈیٹا شہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہے شہر اس عورت کو اپنی بیوی کے تصور یعنی ایمیج سے جانتا ہے مرد اپنی بیوی سے معتبر ہے زیادہ اکلمند ذہین اور زیادہ طاقتور ہے وہ حاکم ہے یہ سب معلومات شہر کے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے اون کرتا ہے اس کے خیال میں اگر وہ اپنی بیوی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اسے محبت اور عزت دیتا ہے تو بیوی کو بھی جواب میں اس کی خدمت کرنی ہے اسے عزت کے مقام پر رکھنا ہے زندگی کے سفر میں اسے ایک رہنومہ ایک حاکم ماننا ہے اور گھر میں اس کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے اس مسند پر فائز رہنے کے لیے انسان کئی روپ بدلتا ہے نرم مزاج سلجہ ہوئے اور انڈرسٹینڈ کرنے والے ایک اچھے شہر کے ماسک کے پیچھے اصل میں کون چھوپا ہے اگر بیوی شہر کو محبت اور عزت نہیں دیتی اس کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ مزہمت یعنی ریزسٹ کرتا ہے اسے اپنی خود ساختہ سلطنت میں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہر صورت اپنے مطالبات کو منوانا ہوتا ہے یہ کابس فطرت یعنی پوزیسیو نیچر ہے احساس حاکمیت سینس آف ڈومینیشن ہے دوسری طرف بیوی بھی یہی کھیل کھیلنے میں مصروف ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کھیل رہے ہیں اپنی عزت نفس یعنی سیلف رسپیکٹ کو توہین بلاس فیمی سے بچانے کے لیے ہم ہر شے پر قبضہ کیوں جمانا چاہتے ہیں کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم تنہائی سے خوفزدہ ہیں اس لیے تنہائی سے بھاگ کر ہم اپنی دنیا بنانے میں مصروف ہو گئے ہیں ملکیتیں اکٹھی کر رہے ہیں اللہ نے یہ سب ہمیں صرف آزمائش کے لیے دیا ہے اور ہم اس کو اپنا بنا بیٹھے ہیں اگر انسان اپنے نفس کو محذب اور تعلیم یافتہ کر لے تو یہ تمام جبلاد یعنی انسٹنکٹ دھیرے دھیرے متوازن بیلنس ہونے لگتی ہے وہ زندگی پہلے کی طرح ہی گزارتا ہے مگر اس کی بلند اکل ہائر انٹلیکٹ اسے بتا چکی ہوتی ہے کہ یہ سب عارضی یعنی ٹیمپوریری ہے یہ سب اس کا ہے مگر اس کا نہیں ہے یہ پرایا مال ہے اس کو استعمال کرنے کا سارا حساب دینا پڑے گا پھر زندگی اپنے حدود میں رہنے لگتی ہے اپنی وابستگیاں اٹیجمنٹس باقی تو رہ جاتی ہیں لیکن نفس کی ان پر گریفت کمزور ہو جاتی ہے یہ کچھے دھاگیں ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان آزاد ہونے لگتا ہے یہ کام کوئی شک نہیں بہت مشکل کام ہے مگر اس کی جزا اور اس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے کہ سمجھ آ جائے تو اس کام کے مشکل کوئی مشکل نہیں رہتی جو کچھ بھی یہاں لکھا گیا ہے اس کو اپنی سمیت پوری دنیا پر لاغو یعنی اپلائے کر کے دیکھیں آزمائیں ٹیسٹ کریں پرکیں ویریفائی کریں سب سمجھ میں آ جائے گا اور جتنی بھی نفس کی منفی جبلتیں ہیں وہ وابستگی سے اٹیچمنٹ سے نکل رہی ہیں صوفی جب دنیا چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس نے ہر شئے سے اپنا ناتا توڑ ڈالا ہے ایسا تو مجزوب کرتا ہے دیوانہ یا پاگل کرتا ہے اللہ کا دوستو اندر کی دنیا سے وابستگیاں کم کرتا ہے جب مند کی دنیا پاک ہوتی ہے تو باہری دنیا خود بخود نکھنے لگتی ہے زندگی کی خوبصورتی اس کے رشتے ناتے ہیں مگر پاگلپن کی حد تک ان سے محبت اللہ کی دوری ہے اور یہ دوری انسان کو جانور سے بدتر بنا دیتی ہے ایک ایسا جانور جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذات کی پرورش ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بھوچ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے خدارہ اپنی خواہش کو ہی سب کچھ نہ سمجھیں کیونکہ نفس انسان کی ایک خواہش ہے جس میں باقی ساری خواہشات پام رہی ہیں اور وہ خواہش بابستگی یعنی اٹیچمنٹ ہے اور انسان کا رب اسے انہی بابستگیوں سے آزما رہا ہے